بیالیس ہی حدیث ہم نے ارز کی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے شاہد فرمایا کہ نکالا جائے گا آگ سے اس شخص کو جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور حالت یہ ہوگی کہ اس کے دل میں جاؤ کے وزن کے برابر بھی بھلائی موجود ہو اور وہ شخص بھی آگ سے نکالا جائے گا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے قلب میں گندم کے دانے کے برابر بھلائی موجود ہو اور وہ شخص بھی آگ سے نکال دیا جائے گا جس نے کہا لا الہ الا اللہ اس حال میں کہ اس کے قلب میں ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی موجود ہو اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روایت کی لیکن اس میں خیر کے جگہ یعنی بھلائی کے لفظ کے جگہ ایمان کا لفظ ہے گویا کہ اس میں تینوں جگہ سرکار نے فرمایا کہ جس کے دل میں جاؤ کے یا گندم کے یا ذرے کے برابر ایمان موجود ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے باہر نکال دے گا تو اس حدیث میں ایک پیمانہ نجات بیان کیا گیا کہ یہ تو یہ ایک سٹنڈر ہے ایک پیمانہ ہے ایک لازم شے ہے کہ جو دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہوا چاہے وہ کتنے ہی بدکار کتنے ہی گناہگار کتنے ہی سیاہکار کیوں نہ ہو چاہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے اسے اولا جہنم میں ہی کیوں نہ ڈال دے لیکن وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا اور یہ شروع میں ہم بزاعت کر چکے ہیں کہ ہندہ الاحناف یعنی ہنفیوں کے نزدیک ایمان میں مقدار کے اعتبار سے کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہاں ہمارے ہاں کیف کے اعتبار سے کیفیت کے اعتبار سے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یعنی ایمان ضعیف ہو سکتا ہے یا قوی ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ ایمان ہم اس کو ناپ سکیں کہ یہ دیکھیں اتنا بڑا ایمان ہے یہ اتنا چھوٹا ہے یہ اتنا چھوٹا ہے مقدار کے اعتبار سے کمی بیشی نہیں ہوتی ہے یہاں پر بھی یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ ایمان ایک یقین کا نام ہے تو گویا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عقائد کے باب میں تعلیمات اپنے نبیوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی ان چیزوں کے بارے میں اگر ایک ذرہ برابر بھی اس کے قلب میں یقین کی کیفیت موجود ہوگی تو وہ یقین کی کیفیت بھی اس کے لئے باعث نفع ہوگی اور اس کے لئے آخرت میں نجات کا سبب و ذریعہ بن جائے گی اس لئے بہت ہی اہم چیز ہے کہ انسان سب سے پہلے تو عقائد اسلام سیکھے بنیادی عقائد اسلام کے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو مختلف بھی مسائل ہیں یعنی جس میں عموماً اختلاف ہوتا ہے اس میں تو بہت زوق و شوق پایا گیا ہے اور ہر شخص انہیں سیکھنے کے بعد ایک مناظر بننے کے موڑ میں نظر آتا ہے کہ بس مجھے اس کے دلائل پتہ چل جائیں تو میں کسی سے بحث کر سکوں اس کے دلائل پتہ چل جائیں تو بحث کرنے کا موقع ملے اور میں غالب آنے میں کامیاب ہو جاؤں لیکن جو اصل بنیادی عقائد ہیں مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلقہ عقائد آسمانی کتابیں انبیاء علیہ السلام نبوت و رسالت جنہ دوزخ جن فرشتے تقدیر آخرت یہ چند ٹوپک میں نے آپ کو بتائی یہ موسٹ امپورنٹ ٹوپک ہیں کہ جن کے بارے میں صحیح یقین انسان کو نجات دلوائے گا اور خدا نہ خواستہ اس میں ذرہ بھی غلط یقین پیدا ہوا یا جو اصل یقین یا صحیح یقین شریعت کو درکار ہے اس میں خرابی پیدا ہو گئی تو انسان یا تو کافر ہو جاتا ہے یا بدعاتی ہو جاتا ہے اس لئے ہر عقل بالغ مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ دیکھیں بعض اوقات انسان کو خود ہی احساس نہیں ہوتا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ ہم تو اس چیز کو ضرورت سمجھتے ہیں کہ مثلا کوئی پیاس لگ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ پانی کی ضرورت ہے بھوک لگ گئی تو کھانے کی ضرورت ہے یعنی جس چیز کا باقیاد ہے ایک احساس طبیعت کرتی ہے یا کوئی احساس دلا دیتا ہے تو تو ہم اس کی احامیت کو سمجھتے ہیں اس سے اپنے ضرورت قرار دے دیتے ہیں اور اگر اس قسم کے کوئی قرائن یا کوئی علامات یا کوئی ضرع اور ازباب ہمیں حاصل نہ ہوں جو حقیقتاً ہماری ضرورت کی نشاندہی کر رہے ہوں تو ہمیں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے پاس جا کے پوچھ لیں کہ بتائیے کہ مجھے آخرت کی بہتری کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ہمیں درجات کے قرب حاصل کرنے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے ہونا یہ چاہیے تو اس لیے جب ہم خود بتکلف کسی کے پاس جائیں گے اور اس طرح عقائد دلائل کے ساتھ سیکھیں گے تو پھر یہ ہے کہ ایمان مضبوط رہے گا اور جتنا ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے ایسے علوم تا حیات حاصل کرتے رہیں گے اتنا ہی ہمارا یقین مضبوط سے مضبوط تر ہوگا اور دل اس یقینی کیفیات کے ساتھ رہے گا اس کے برعکس جو مسلمان ان چیزوں میں اپنی ضرورت کو تلاش نہ کرے یا اسے احساس و شعور ہی نہ ہو کہ مجھے یہ چیزیں سیکھنی بھی چاہیئے اور پھر ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر کے رکھے جو جاہل قسم کے ہیں غافل قسم کے ہیں تو پھر شیطان آپ کو پتا ہے کہ بڑے پری پلیننگ بہت ٹیکنیکل طریقے سے انسان کے اس یقین کو آہستہ آہستہ زائل کر دیتا ہے اور جس دن قلب سے یہ یقین زائل ہوگا اس دن انسان دائرہ اسلام سے نکل کر اور کافر و مرتد ہو سکتا ہے میں سے ایک آپ کو مثال سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ایمان زائل ہو گیا ایمان زائل ہو گیا تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ایمان تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے یہ قلبی یقین کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے دل سے اس بات کا یقین رکھنا اس بات کی تزدیق کرنا کہ وہ حق اور سچ ہے اسی کا نام ایمان ہے تو بس زوال ایمان کا تصوری یہ ہے کہ شیطان اس یقین کو زائل کرتا ہے اور جب یہ یقین زائل ہوتا ہے تو چونکہ ایمان کوئی مادی شیطو ہے نہیں کہ جو باقیدہ وزن رکھتی ہو اور ہم یہ کہیں کہ کندے پہ وزن محسوس ہو رہا اس کے مطلب ایمان ہے اور جب کندے حلکہ ہلکہ سے محسوس ہوا تو ہم نے کہا شاید ایمان چھن گیا کندہ ہلکہ ہو گیا ایسا تو نہیں ہوگا لہذا شیطان اس یقین کو زائل کر دیتا ہے جو یقین آخرت کی نجات کیلئے ضروری ہے اور جس کی نشاند سرکار نے اس حدیث میں فرمائی یعنی پھر ذرہ برابر بھی یقین نہیں چھوڑتا ہے اور اس کی علامت یہ ہے یہ مثال سے گیا ڈاکو لوٹ کر لے گئے تو وہ شخص بڑا پریشان ہوتا ہے مسترب ہوتا ہے اور لوگوں سے اپنے دکھ شیئر کر رہا ہوتا ہے اس وقت چھپکے سے شیطان اس کے کان میں ایک بات ڈالتا ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ماد اللہ تیرے ساتھ ظلم نہیں ہے کیا یہ انصاف ہے ایسا ہونا چاہیے تھا بس یہ خیال آتا ہے تو باز وقت تو ایسا ہوتا ہے اللہ 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 کیسے خیال آنے لگ گئے اور اندر سے ایک باطنی مضاحمت ہوتی ہے ریزسٹنس ہوتی ہے جو اس قسم کے خیال کو دور کرتی ہے لیکن اور پھر انسان کامیاب بھی باز وقت ہو جاتا ہے اپنی قیفت پہ قابو پا لیتا ہے لیکن پھر کچھ عرصے بعد ایک اور مسئبت پھر ایک اور مسئبت تو پھر شیطان فورا خان میں آکر کہتا کہ دیکھا میں تو پہلی کہہ رہا تھا کہ تجھ اللہ اللہ ظلم کر رہا ہے تیرے حق میں اس کے خزانوں میں کمی واقع ہو گئی ہے تو یاد رکھیں کہ جب تک باطن سے ان وساویس کے خلاف مزاہمت قائم رہے گی اندر سے آپ کا باطن اس کا انکار کرتا رہے گا سمجھ لیں ابھی یقین قائم ہے حتیٰ کہ مثلا بیٹا مر گیا بیٹی ہلاک ہو گئی گھر میں آگ لگ گئی دکان جل گئی آدمی مسلسل مساویس کا شکار رہا لیکن آخر تک تھوڑا بہت دل میں یہ رہا کہ نہیں اثر نہیں ہو سکتا ہے سمجھ تو کچھ ہارا ہے واقعی لگتا تو ایسا ہی ہے لیکن نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کیسے ہو سکتا اللہ ظالی وہ تھوڑا بہت ہی ہے یقین تو سمجھ اب بھی اس کا ایمان سلامت ہے لیکن اگر یہ کیفت تاری ہو جائے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان جب پیدر پر مسئیبت آتی ہیں تو یا تو وہ اپنے دل سے تصدیق کر دیتا ہے یا زبان سے اظہار بھی کر بات نہیں ریزسٹنس بلکل موقوف ہو جائے اور انسان اپنے دل سے بس یقین کر لے کہ نہیں واقعی جو بات ہے بلکل صحیح ہے ایسا ہی ہے بس ایمان گیا کافر ہو جائے گا آدمی مرتد ہو جائے گا فورا یعنی اللہ تعالی کی طرف اگر اس طرح یقین کیفیات پیدا کر گا اور اس کا عالی درجہ یہ ہوتا ہے کہ زبان سے بھی انسان کہہ دیتا ہے جیسے خواتین وغیرہ ہوتی ہیں اللہ تعالی ان پر رحمت نازل فرمائے یہ تو جب کوئی مسئیبت آتی رونا پیٹنا مج جاتا ہے تو یہ چیخ چیخ کے کہتی ہیں اے اللہ تُنہیں کیا ظلم کر رکھا ہے تجھے میرا بیٹا نظر آیا تھا مارنے کے لیے تو یہ کیا تیری نائنصافی ہے ماذا اللہ تُنہیں کیا ڈراما کر رکھا ہے تو تو ہمیں بھول گیا ہے اس قسم کے الفاظ ادا کرنا اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا یہ انتہائی درجہ کی بوقوفی ہے کوئی ہمارے بھائی بین ایسا سن رہے ہوں کہ ان کی پیدر پہ مشکلات اور پریشانی کی وجہ سے دل میں وارد ہونے والے بار بار صدمات کی وجہ سے اگر ایسا ہوا تھا کہ ہم نے وصاوی سے شیطانی کو قبول کر دل کو اس یقینی کیفیت پر لے آئے تھے کہ ہاں اللہ اللہ غیر منصف ہے ظالم ہے تو پھر زبان سے کہنے کی بھی حاجت نہیں ہوتی ہے جب دل میں یہ پختہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو انسان کافر ہو جائے گا اس کو سمجھ لیں کہ شریعت نے ایک مایار اپنے عمل کر لیا میں اس وقت مثال سے آپ کو سمجھ جاتا ہوں تاکہ اچھے تر بات سمجھ میں آ جائے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کھڑا ہے اسے آہار سی ہوئی اور ایسا محسوس ہوا کہ کوئی عورت قریب سے گزر رہی ہے دوسرا پھر شیطان نے کہا دیکھو لیکن اس نے ٹال دیا پہلے جب خیال آیا عورت ہے تو اس نے کہا چھوڑو میں کیوں دیکھو پھر خیال آئے کہ دیکھو اس نے اس کو بھی جھٹک دیا یہ دوسرا سٹیپ ہے پھر بار بار شیطان نے خیال ڈالنے شکی دیکھ 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 لیکن یہ اس کو رد کرتا رہا انکار کی مقدار زیادہ ہے اور میلان کی مقدار کم ہے یہ تیسرا درجہ ہوا چوتھا پھر اس کے جس اپوزٹ کر لیں کہ میلان زیادہ ہو گیا لیکن اب بھی انکار کی کیفت باقی ہے بس شیطان کہہ رہا دیکھ لے کوئی ہے کوئی دیکھ دیکھ کوئی بھی نہیں تو اس نے بس میں دیکھتا ہوں اب اس نے پلٹ کر دیکھا تو پتہ چلا جی وہ عورت نے بھینس تھی مثال کے طور پر ارے باب یہ تو بھینس ہے تو کیا اس کے نام عمال میں عورت کو دیکھنے کا گناہ لکھا جائے گا کیونکہ جو آس اسٹیج تھا جس میں اس نے ہو رہی تھی نہ کوئی روک تھی اور اس نے اپنے قصد ارادے سے جب ادھر دیکھا وہ تو دیکھنے کے بات پتہ چلا کہ جو کچھ سوچ رہا تھا وہ غلط ہے لیکن اس کے نام عمال میں گناہ لکھ دیا جائے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جیسے اشارت کیفیات ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہیں کہ باطنی مزامت اس کے خلاف کی باطنی مزامت بلکل ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو کیفیت ہے جو عمل کے قائم مقام ہوتی ہے جسے ایک عورت کو دیکھ لیں یہ دیکھنا گناہ اور درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو بس یہ بھی گویا کہ دیکھنے کے قائم مقام ہے اسی طریقے سے اگر کوئی کلمہ کفر زبان سے نکال دے جس طریقے سے اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے قلب میں پیدا ہونے والی وہ کیفیات وہ وساویس جس کو انسان قبول کر لے اور اس کے مقابل اس کے باطن کی مضاحمت بلکل ختم ہو جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے زبان سے نکال دیا یا اس نے اس کا یقین کر لیا ہے اور کوئی عمل اس کی مطابق کر لیا ہے بس وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو ہمارے ہاتھ یہ دونوں چیزیں ہیں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ قلب پہ وارد ہونے والی کیفیات کو اس طرح قبول کر لیتے ہیں کہ جانب مخالف بلکہ ختم ہو جاتی اور دل یقین کی کیفیت مازاللہ لیکن زبان پر نہیں لاتے ہیں ڈرتے ہیں یا موقع نہیں ملا اور کبھی اس سے آگے سٹیج پہ بڑھ جاتے ہیں یعنی اگلا سٹیپ اٹھا لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے برملا بولتے ہیں کہ اللہ تعالی تو مازاللہ لگتا ہے سو گیا ہے اللہ تعالی نے کیا یہ ڈراما کر رکھا یا اللہ تیرا کیا گرک دھندا ہے مازاللہ اے اللہ تعالی تو تو ظالم ہو گیا بھول گیا یہ مو سے کہہ دیتے ہیں تو وہ شخص پہ جب قلبی کیفیات جو ایسے سٹیج پر آ جائیں کہ اسے انسان حق سمجھنے لگ جائے اس کے جانب مخالف کو ترک کر دے اسی سے کافر ہو جاتا ہے تو زبان سے نکلنے والے الفاظ تو بدر جولہ ہوں گے تو یاد رکھیں کہ وہ وہ شخص کبھی جہنب سے باہر نہیں آئے گا کہ جو اس قسم کے معاملات میں ارتداد یعنی مرتد ہو جائے اور ارتداد کا مظاہرہ کرے وہ تو گیا تو جب تک قلبی کیفیات کم از کم اس سٹیج پر ہیں کہ وصافی سے شیطانی ہیں عقیدے کے خلاف بات ہے قلب اس کیفیت پر آیا ہوا ہے لیکن باطن میں ذرا سی مضاہمت بھی موجود ہے تو انشاءاللہ نجات ہوگی جیسے کہ حدیث کہہ رہی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ نہ کرے ہم ایسوں کی صحبت میں نہ رہیں ایسے کام نہ کریں ایسے وصافیس کو جگہ نہ دیں کہ یہ جو ذرا برابر یقین کی کیفیتیں وہ بھی نکل جائے اگر یہ نکل گئی تو پھر جہنم سے کبھی نجات نہیں مل سکتی آدمی ہمیشہ 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 کے لئے جہنم میں رہے گا اور وہاں کا عذاب برداشت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی دعا بھی مانگتے رہیں اور جیسے رد المحتار جو فتاوہ شامی کہلاتی ہے اس میں علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمت اللہ نے یہ باقاعدہ مشورہ دیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ تجدید ایمان کر لیا کرے یعنی تجدید ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ اس طرح مقالمات کہہ لیں الفاظ کوئی بھی ہوں کہ اللہ اگر سابقہ زندگی میں مجھ سے کوئی ایسا کلمہ کفر زبان سے صادر ہو گیا ہو یا میرے دل پہ کوئی ایسی کیفیت آئی ہو جس کو کفر میں شمار کیا جاتا ہو تو میں صدق دل سے اس پر توبہ کرتا ہوں اور احتیاطا تجدید ایمان کرتا ہوں پھر آپ کلمہ پڑھ لیں پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ گویا کہ ایمان دوبارہ سلامت ہو جائے گا کہ خدا نخواستہ ختم ہو بھی گیا ہوگا اور آدمی اگر اسی رات بلفز مر جاتا ہے تو حالت ایمان پر انشاءاللہ رخصت ہوگا بیالیس حدیث ہم نے عرص کی تھی